پارٹ نمبر ایٹ یعنی اٹھویں خطبہ پچھلے جبج بیان ہویا اور پارٹ نمبر نائن ہن شروع ہو رہے ہے بات ایتھے تک پہنچی ہوئی سی کہ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام جیل اندر کہو جی اے بات سنی انو خواب آیا بادشاہ ریان بادشاہ نو او دا جڑا ساکی سی ہو کہندہ ہے میں نو جیل تک ہو کے آ لیندے ہو میں تو آنو پھر ایدی تعبیر دستانگا برکیف حضرت یوسف علیہ السلام نے بات سنی کہ انو شرمدیاں منع کیتا جا کے کہندہ یوسف سچیا ہاں جی ایوہ السدیق سبحان اللہ بات ایتھو ہی چکتا ہے یوسف ایوہ السدیق یوسف سچیا سانو فتوہ دے سانو تعبیر دست حضرت یوسف علیہ السلام نے انو شرمدیاں منع کیتا تعبیر دست چھڑی نال اوجڑیاں فتان والی سی ہو دے کلوں بچاؤ دے سارے دے سارے طریقے دست دے اے بات سنی کے علم والا علم تقسیم کرنے دے اندر بخیل نہیں ہویا کر دا یہ نچے بات ربط جڑ گیا نا اللہ حضرت یوسف علیہ السلام دے بار اللہ بادشاہ نے آکھے آؤ ایک ہو جہاں قیمتی بندہ تے دا مخلص بندہ جنہوں غرض ہی کوئی نہیں انہیں آفادہ بھی دست دتا بچاؤ دے طریقے بھی دست دتے او تے بڑا کوئی صاحب علم تے دانا بندہ ہے جاؤ جلدی نال انو لے کر کے آؤ حضرت یوسف کو لے گیا ساکھی دوڑیا دوڑیا آؤ جی آؤ بسم اللہ رہائی ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام فرما دے نے پہلے معاملے دی صفائی ہوئے گی بعد اندر رہائی ہوئے گی او معاملہ جڑا زلیخان والیاں اور تندہ کی مطلب چی پچھے تسی نا بادشاہ ہا 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 سبحان اللہ او تختہ دی لوڑ نہیں رہائیاں دی لوڑ نہیں او سچا بندہ پاوے جیل لانچے او کہندہ ہے میری سچائی سامنے آجاوے باقی کچھ نہیں کہو جی سبحان اللہ سچائی اللہ اکبر اللہ اللہ لہٰذا میں عرض کر رہیا جناب پوچھے آ گیا تے ساریاں دیا ساریاں عورتاں او مصر دیا زنانیاں بول اٹھیاں کہندہ نے قل حاش للہ کہندہ نے باقی اللہ واسطے یہ معنی قسم دا بھی اندھا ہے یعنی قسم چک گئے کہندہ یعنی میں علمنا علیہی من سو او دے اندر برائی وے کھی نہیں اے درو زلینخاں بول پھئی کہندی اے کسور میرا اے میں ہی ورگلاندی رہی یہ تے پرے پرے رے پرے رے میرے تو پرے رہا دور رہا میں نو نیڑے لاندھی کوشش کی تھی مگر نیڑے نایا اپنی گالتے بکا رہا وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِ او تے سچے ہیں تے ناغ دا ہے یوسف سچے ہیں جی جی بولے یوسف علیہ السلام اے جڑیاں دو ایت آگے آ رہی ہیں نا جناب بارویں سپارے دی آخری ہے تے تیرے ویں سپارے دی پہلی ہے بعض کہنے دے نہیں جی زلیخ خاندہ کا علی بعض کہنے دے نہیں عزیزے مصردہ کا علی انہیں آکھیں آ نہیں نہیں یہ بہتر ودیہ جو سارا نچوڑ کرڑن دے بعد یہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے نبی دے ہی الفاظ ہو سکتے نے اور کسے بندے دے الفاظ انجدے کو بول سکتا ہی نہیں اللہ کریم نے قرآن مجید اندر نکل فرمائے جہدہ یوسف علیہ السلام نو پتا لگیا کہ تیری صفائی ہو گئی ہے معاملہ معاملہ بالکل فیصلہ تو ہڈے حق اندر آ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نو بتلایا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کہہ دینے ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ کہندے نے میں ہے جی اے بات اتنی ضرور کرنا اے معاملہ صفائی والا کیوں کیتا ہے کیوں اے تو تک معاملہ پہنچے آئے میں صفائی دے بارے اندر کیوں دسے آئے تاکہ انی او جان لوے کون عزیزِ مصر پتا جل جائے ذَلِكَ یہ تھے واؤ نہیں آیا کیوں جی واؤ نہیں آیا یعنی اس کلام دے پچھے کو پلان نہیں پچھے داستان موزم ملنی جیڑی دے پچھے داستان موزم ملنی اے گی اگلیاں آئے تا اندر واؤ بھی آئے گا ہوتے میں دساں گا اے درویخ ناظرہ کیندے کینے ذَلِكَ لِعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُلْغُ بِالْغَيْبِ کیندے نے یہ جیڑا معاملہ سارا میں کیتا ہے نا اے صرف اے سواستیں تاکہ پتہ جل جائے عزیزِ مصر نو میں او دے بارے اندر او دے گھر دے معاملے اندر کوئی خیانت نہیں کیتی او دی ادھ موجودگی اندر کوئی خیانت نہیں کیتی الفاظ یوسف علیہ السلام دے ہو سکتے میرا جینے میرا مائنڈے اپنا اپنا سمجھے اپنے اپنی سوچے ہر بندے دی ہر مفسر دی اے دروی اکلنا طرح کہن دینے وہ ان اللہ لا یہدی لا یہدی بے شاک اللہ ساتھ نہیں دیندہ کیڑیاں لوگاندہ فرمایا جیڑے لوگ خیانت کرنے والے خیانت کرنے والے دے مکرنو اللہ پورا نہیں ہون دیندہ حضرت یوسف علیہ السلام تے خیانت کیتی نہیں خیانت تے عزیز مصر دی گھر والی کی تیسی نا اللہ کہن دا مکر تے فریب خائن لوگاندہ اللہ پورا نہیں گھون دیندہ اللہ اکبر کیسا کیسے جملے بولے گئے اور نال تے روان سپارہ شروع ہو گیا اگلے جملے اگلا بھی کول حضرت یوسف علیہ السلام دا کہن دینے اوہ میں اوبریو نفسی کہن دینے میں اپنے نفس نو نفس انسان دائے نبی دا نفس مکتدی دا نفس جناب امتی دا نفس جڑا جینا جی دل اے دین لڑتے نفس دیا ساری ہیں کس میں ہندی آنے نفس امارہ بھی ہندائے نفس لبابا بھی ہندائے لیکن نبیان دین آل پر آئے راست اللہ دی مدد ویا کر دیئے نفس امارہ برائی طرف وہ بھارتا ضرور ہے میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر ایک عورت پئی اللہ دے نبی اپنی بیوی کون گھار آگا ہے گل سمجھو نفس امارہ وہ بھارتا ضرور ہے مگر یاد رکھو یاد رکھو اللہ دینے ایک بندیں آتے شیطان دادا گھٹ چل دائے نفس امارہ حاوی گھٹ ہندائے اللہ دین نبی آتے نفس امارہ حاوی نہیں جو سکتا انسان ہون دینا تینا لے بیاتا ضرور ہون دیانے آرے انسان حضرت یوسف علیہ السلام کہنے دینے وَمَا اَقْبَرْ رِعُ لَفْسِ یاد رہتے یوسف علیہ السلام جو لے خان دے بارے اندرباد کر رہنے کہ جناب نفس امارہ تے برائی دی طرف او بھار دائی او بھار دائی او بھار دائی اِلَّا مَا رَحِمَا رَبِّ مَگر جے دے تے میرا رب رحم کرے اللہ جنہوں بچاوے تے بچا سکتا ہے اللہ نفس امارہ دے پچھے لگن تو جنہوں بچاوے تے بچا سکتا ہے مطلب کی میرے اللہ نے مینوں بچایا ہے جنابندہ یہ ہوتے کام کر دے انہوں اے بات داستی تی گئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام فرما دے نے اِلَّا مَا رَحِمَا رَبِّ اِنَّا رَبِّ غَفُورُ الرَّحِيمِ کہندے نے بے شک میرا رب بڑا یہ غفور رحی میں بخشنے والا میر بانے بڑے تو بڑا بندہ بھی توبہ کر جاوے تھے اللہ معاف کر دن دا ہے یعنی توبہ دا دروازہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بند نہیں کیتا نال تبلیغ کر رہے ہیں عجیبی رائے راستے کو آ جاوے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے بڑے بڑے گناہ گارہ تے پاپیاں انہوں اللہ معاف کر دن دا ہے جی 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 اس واسطے میرے پیارے بیر اُن خور کر دیا جانا اِجَدْو مُعَاملِ دی سفائی ہو گئی تے بادشاہ نے فوری تو عورت آکھے آئے فرمان دینے وَقَالَ الْمَلِكُ تُونِی بِ اُن مِرے کول لے آؤ بادشاہ کہندہ جاؤ جاؤ ایک ہو جے قیمتی انسان میرے کول لے کر کے آؤ اَسْتَخْلِسُ خُولِ نَفْسِ مَنُو اپنا مُخْلَس بُنَا لَوَا اپنے واسطے مُخْلِس بُنَا لَوَا وَا جی وَا کیسا جملہ بولے آخر ہو گئی اے پورے دا بورا خطبہ اس جملے دے ہوتے مہورتے مرکت بنے گا نا جناب کہندے کی نے میرے کول لے آؤ اَسْتَخْلِسُ خُولِ نَفْسِ اَسْتَخْلِس بُنَا لَوَا اَسْتَخْلِس بُنَا لَوَا اَسْتَخْلِس بِئے خوئی چاہدی ہے کہ اُنہ دے والدین اُنہ دے بارے اندر مخلص ہونے چاہی دینے حاکم جانتا ہے کہ اولا دی ریایا حاکم دے بارے اندر مخلص ہوئے ریایا بھی جانتی ہے ساڑھے بادشاہ ساڑھے حاکم تے ہو کمرانوی ساڑھے بارے اندر مخلص ہوا کیوں جی مخلص تو سیسی تے مخلص ہی ہے کیوں جی اے میں پنجان سالہ بعد قدی دسان سالہ بعد ستہ قدی گیارہ سال بھی گزر جانتے ہیں اوہ آدھے نے تیسی اوہ سیولے لوٹ پورٹ ہو جانتے ہیں کہ اوہ جی اے واقعی ساچگال کر رہے ہیں مخلص ہے گئے ہیں تیسی ویسنے آنا ہارویری گو انا اوہ جی اوہ بس انہیں تینا چی مخلص ہوں دینے جو تاک الیکشن نہیں ہوں تا جلے ہو جاوے تے مخلص پڑا گیا اللہ اکبر میرے پیارے بھیر میں کہنا حاکم چانتا ہے اوہ دی ریایا اوہ دی واس تے مخلص ہوئے ریایا بھی چانتی ہے حکمران اوہ دی واس تے مخلص ہوں استاد چانتا ہے کہ اوہ دے شاگرد اوہ دی واس تے مخلص ہوں شاگرد بھی کوئی چانتا ہے کہ استاد اوہ دی واس تے مخلص ہوئے خطیب بھی چانتا ہے کہ اوہ دے سامین اوہ دی واس تے مخلص ہوں خطیب اور سامین بھی چانتے نے کہ خطیب بھی نواز تے مخلص ہوئے کیوں جی مخلص خلوص نال تے میرے پیارے ویر جدو اسی لوگ ایک دوسرے دبارے اندل ہر کوئی دوسرے نوں اپنے واس تے مخلص چاندہ ہے یہ چاندہ ہے کہ میرے واس تے دوسرا مخلص ہوئے تے میرا تیرا رب ڈاڈا تے کتے زیادہ چاندہ ہے کہ میرا بندہ بھی میرے واس تے مخلص ہوئے رابط ہے کتے زیادہ چاندہ ہے کیوں وہ دے سانات بڑے اصیق دوسرے تے کی کر لیں گے جتو اسی بغیر کسے تھے اسحان کی تیا چاہتے ہیں کہ دوسرا میرے واسطے مخلص ہوئے کہ جناب ساڑھے تھے کوئی اسحان نہ بھی کرے لیکن دل اندر تمنہ ہوئے گی کہ ساڑھا خطیب ساڑھے واسطے مخلص ہونا چاہیے دیا کیوں جی ایک دوسرے تھا کوئی لینہ دینامی نہیں کوئی اسحانات بھی نہیں کسیدہ کچھ کتا بھی نہیں کاممی نہیں آیا تاوی اسی ویسے ہی کہندے پھر نہیں آ کہ دوسرا ساڑھے واسطے مخلص ہوئے لیکن میرا تیرا رب ڈاڈا جن نے تینا پیدا کیتا پیدا کرن تو لے کے اللہ نے زیڑا سونا تینا انسان بنایا اللہ نے مسلمان بھی بنایا ایمان بھی عطا فرمایا اللہ کریم نے اللہ کریم تک تے زیادہ چاندہ ہے کہ عوضہ بندہ بھی عوضے واسطے مخلص ہوئے اسے واسطے اللہ کریم نے دلیل بھی دے چھڑی آو سورہ انحل دے اندر ہنجی اٹھ سٹھ نمبر یعنی اے جناب چھے آٹھ سٹھ نمبر اے تندر اللہ نے کمال ترجیدہ بیان فرمایا ہے اللہ نے مثال دے کے فرمایا اے جڑے چوپائے نے دو دین والے جانور نے نا انہا دے بارے اندر فرمایا من بین فرسی و دمی لبنن خالصا سائی غل الشاربین فرمایا بند غور نہیں کیتا ایک پاسے گوبر دی نہر دوسرے پاسے خون دی نہر اللہ اکبر اللہ جی جی سونیاں جی میں چارہ سبز رنگ دا کھوایا توڑی پیلے رنگ دی کھلائیے چارہ کسے ہو رنگ دا کھلایا لیکن اللہ نے فرمایا انہا ساریاں نہران دے بچوں یعنی کدھرے گوبرے کدھرے خونے اللہ دے بچوں من بین فرسی و دمی لبنن خالصا سائی غل الشاربین اللہ کہنتا ہے سونیاں جی میں تینویں ناساریاں امیز شاعت و پاک نا گوبر دی بوساند ناو دے اندر چارے دی امیزش ناو دے اندر خون دی ملاوٹ اللہ نے پھر صاف شفاف سفید رنگ دا رنگ کون پیدا کر دا بولو کیا رنگ پیدا کرنے رہا کون ہے اللہ جی صاف تے شفاف رنگ دا خالص دودہ تا فرمایا لبنن خالصا لبنن خالصا اللہ نے تینو خالص جویں دودہ تا فرمایا ہے سونیاں تینویں چاہی دیں ایوے نہ تیرے اکی دے اندر شرک دی ملاوٹ ہوئے نہ تیرے اکی دے اندر سوما نہ تے بدہات دی ملاوٹ ہوئے نہ تیرے اکی دے اندر کوئی جناب غیر نبی دی بات ہوئے سنت رسول دے مطابق جلے اللہ نے تینو جمے اے سونیاں تے خالص دودہ تا فرمایا ہے اے میں سونیاں لا ایلا گا الا اللہ اے میں اکیدہ خالص کرلے لا الہ ہر چیز نو اللہ دے مقابلے دے اندر ہی جی ہر معبود نو کٹ وڈ کے سٹ دے او دے ٹکڑے کر دے کیوں جی تونا لا دے ہر معبود دے گاٹے توڑ دے لا دی تلوار نال الا اللہ اکیدے نو خالص کرلے سونیاں اے دودوی انجدال لا تا فرمایا ہے آخری جملے دا بھی ترجمہ ہو جاوے سائغل شاریبین شاریبین پین آلے ہواستے خاز میں دس وقت بند ہے اللہ اکبر اللہ ہن جی انہوں پینے گا بڑے سکون نال ہلک تو نیچے اتر جائے گا بڑے سکون نال تو بہت ہی فریش ہو جائے گی خوشکوار موڑ ہو جائے گا تیرا تو دیسی چیزیں دیں سبحان اللہ جی جی اس واسطے اللہ قریب نے فرمایا اجدہ کی دابنا کہ تیرا عرش والا تیرے نال خوش ہو جائے تیرا اللہ بھی تیرے نال خوش ہو جائے خالص ہو جائے دے واسطے بس اللہ واسطے خالص ہے جی 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 کہنے دے کینے اسطاقلی سوگو لی نفسی لے آو انہوں میں اپنا خاص بنا لگا اللہ اکبر یہ تکمال درجے دے الفاظ نے کہ جناب یہ سبر دا نتیجہ ہے یہ معصومیت دا سمرے معصومیت دا پھال اللہ نے عطا فرمایا حضرت یوسف صدیق نو گناہ تباب سن دے چلے جانا پہلی باتیں ہے کہ الفاظ کمال درجے دے یہ جناب سبر دا نتیجہ سبر دا پھال لے معصومیت دا سمر عطا فرمایا اللہ نے دوسری باتیں کہے گناہ خان تو بچنے والے نو اللہ ایوی عزاز عطا فرما دائے یہ میں ہی اللہ شان نہ دین دا ہے عزتان عظمتان ہی میں انہ دیاں دبالا کر دا ہے اللہ سونا انہ نو بلند کر دا ہے ایسے طریقے نال سونایاں گل سون دیاں چلا جانا کہ ہر کوئی اپنا کہنے واسطے تیار ہو جان دا ہے گناہ تو بچنے والے نو اللہ نواز دا ہی اتنا ہے عزاز ہی اتنا تا فرما دا ہے کہ منکرین دیاں نگاہ اندر بھی انہ دا عدب تے وکار ایڈا بلند کر دین دا ہے کہ او لوگ منکرین میون اپنا کہن واسطے تیار ہو جان دینے اپنا بنان واسطے تیار ہو جان دینے کہ اپنا بنا لیے وا وا کی دا تیرا اینجدہ ہوئے عمل تیرا اینجدہ ہوئے اخلاق تیرا ایک ہو جا ہوئے پھر میں کیوں نہ کما اس مسئلے چو تیسرا جو مسئلہ نکلے آئے سوڑیا بکار ایک ہو جا بنا اور جناب صفائی اپنے عمل اندر اینج دی رکھا اور دوسرے دی عزت اینج کار سبحان اللہ ہنجی کہ تینوں ہر کوئی اپنا کہن واسطے سعادت سمجھے ہر کوئی سمجھے ہر کوئی کوئے کہ اے میرا ہے اینج کہا کہ اے میرا جی تعلق ہے کیوں جی کوئی نیک بندہ ہوئے نا حافظ محمد یعی عزیز میر محمد سنہ رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ سکھیں دے ساڑھے نال تعلق سیوں نال ہنجی اے میری ہر کوئی ہر کوئی جو انڈی کوش کردہ اللہ دے ولیان دے نال کردہ سیے وئی سبحان اللہ سبحان اللہ ہر کوئی اپنا تعلق پیش کر رہے ہیں میں اپنا تعلق پیش کرنا کہ ایک مینا تک دورہ تفسیر اور تجوید میں انہوں کو لو پڑے آ ہے جی البدر ہے جی بھنگا بھلو چاپ آئی پھر وہ اندر میں اتھے پورا بھی چھوٹیاں دے چھوٹیاں دے دن بھی زائر نہیں کر دے ساں طالب علم ساں پڑھ نہ لڑا طالب علم اندہ ہے اللہ اجے تک بھی پڑھ نہیں ہے طالب علم انشاءاللہ اللہ دی بیربانی دے نال اے درویخ ناظرہ آلغرز جتنا کریب حافظ صاحب دے کول رہن دے ساں اتنا ہی سے آ دا انہ دا گروی دا ہی ہندہ چلا جاندہ سی بندہ اللہ نے نیکی دا عمل دا بکار دا اے جناب عزاز بخشے آسی ہسی کہندے حافظ صاحب سڑے اپنے 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 ان گل سمجھا گئی سونیاں بکار اینج دا رکھ صفائی عمل وے چینج دی پیدا فرما دوسرے دی عزت ایمے کر کہ ہر کوئی تینوں اپنا بنان واسطے سعادت سمجھے ہر کوئی کہوے جی صاحب میں سعادت سمجھنا میرا اپنا ہے جی اپنا کہی جاوے ہر کوئی تینوں لطم تے آ جائے نا بسم اللہ بسم اللہ ہر دم سبحان اللہ کہہ دیو نا بسم اللہ تسی بھی کہہ دے تو انوان دی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ دم دم کر یہ شکر الہی جس دیام خزانے اندر دائم بے پرواہی غلام انو سردار بنا کے غلام انو سردار بنا کے شوقت شان بکھاوے سردارانو مسکین بنا کے قدمہ بچ رولاوے ویچ مصیبت درد مدانو جو تکلیفہ دین دے ویچ مصیبت حضرت ہی میں ہوئی آجڑے میں اردو دے اشار تقریباً پڑھ رہے ہیں نا سارے تھے نہیں انہا دے ویچ مصیبت جیڑے اشار مولانا محمد اساق دیلوی دینے کہاں یاد رکھو ایدر ویکھو دوسرے ہاں جی پنجابی دے اشار نے کوئی مولی عبدستار صاحب دینے اور زیادہ مولی دل پذیر دے تو انو پتہ ہی ہے ہاں جی بیان دا جا رہے ہیں ایدر ویکھو نظرہ ہاں جی جناب الغرض پہنچی سواری آبگی دھوم ایک دربار شاہی میں ہوئی آگئے آگئے حضرت یوسف آگئے آگئے آنکھوں کے تارے آگئے تخت سے ریان اٹھتا ہے وہی اور اتر آتا ہے بالائے زمین نیچے اتر کر کے آگئے استقبال کی تھا حضرت یوسف علیہ السلام استقبال دیل در گفتگو خوئیے گالبات ہندی نظر آگئے جلے گالبات ہو رہی ہے قرآن کہہ رہی ہے فَلَمَّا قَلَّمَعُوُ جدو انہیں بادشاہ نے ریان بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام نال گالبات جھرو گی دیئے تفسیر معالم والے نے تے کمال ہی کر دیتا ہے کمال عجیب واقعہ لکھے آئے کہندہ شاہ ریان اوہ ستر بولیاں جان دا سی ریان بادشاہ ستر بولیاں جان دا سی حضرت یوسف علیہ السلام بہتر بولیاں جان دے سن جس بولی اندر جس زبان اندر سوال کردہ ریان بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام اوہ سے زبان اندر جواب دن دے کیوں کہا ستے کوئی نہیں سن نا کہ بولی ہیں واہ اللہ سونیاں اپنے ربی نو کی کوئی سکھا دیتا دوں یعنی کوئی جناب مترجم بھی کوئی نہیں سن اس ویلے ترجمہ کرن والے بھی کوئی نہیں گال کر دے تے کیوے کر دے اللہ اس سے بہلے جناب بادشاہ سوال کردہ گیا حضرت یوسف علیہ السلام جواب دندے چلے گئے جیڑی بولی اندر سوال اس سے بولی اندر جواب حضرت یوسف علیہ السلام نے آخر تے اونا نو جناب دعا دیتیے عبرانی زبان اندر ریان بادشاہ پچھتا ہے یہ کیا کہا جے حضرت یوسف علیہ السلام فرمان لگ گئے میں تیری عمر واسدے تیری دولت واسدے درازی عمر دی دولت اندر برکت دی دعا دیتیے دعا دیتیے نا لگ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کہہ دینے فی امان اللہ کہا گل مکان دینے فی امان کہندہ گھن کی آکھے آئے یہ کی کہہ رہے ہو ان نہیں پتا لگیا کی کہہ رہے کہن لگ گئے حضرت یوسف علیہ السلام کہن لگ گئے اے زبان تیرے واسدے دعا کی تھی اللہ تینوں اپنی حفظ و امان اندر رکھے اور اے دعا جناب ساڑے اببے امجد یعنی ساڑے اب جناب جد دے امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زبانے کیوں جی اکثر امپی آ دیے زبانے عربی زبان یہ دے اندر میں دعا دیتی یہ تینوں اللہ اپنی حفظ و امان اندر رکھے اتنیا باتا سنیا اللہ ہوا بادشاہ نے اس تیس سالہ نوجوان دی قابلیت و متاثر ہو کر ہیں جی اے آکھے آئے متاثر ہو کے کہندہ آئے سب صفتان جو سفتان جو سفتان لائق فائق پایا اللہ اکبر اللہ ہاں جی سب صفتان جو سفتان جو سفتان لائق فائق پایا دتاو کم امینی والا جن کر رب فرمایا اللہ نے کی فرمایا ہے یہ بادشاہ کہندہ ہے اِنَّ کَلْ يَوْمَ لَدَيْنَا مَقِينٌ عَمِينٌ جا سوڑے آئے تِنُو امین بنا چھڑے آئے ساڑی تربو خزانے اِنَّ خزانیاں دیفاظت کرنے والا امین بنایا ہے ہاں جی کہندے نے آج تو اِنَّ کَلْ يَوْمَا آجدہ دیمتُ لَدَيْنَا ہماری طرف سے مَقِينُ الْأَمِينُ ساڑی طرف ہو تو پکا ہو گیا ہے مَقِين یعنی تِنُو متعین کر دیتا گیا ہے تِنُو اے عُدہ دے دیتا گیا ہے ہاں جی امین بڑھ گیا ہے حفاظت کرے گا جناب خزانیاں دی یعنی جس دم آہ 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 جی 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 یعنی جس دم نال یوسف دے شاگل بات علائی کین لگا اتباری سادہ ہو گیا تُو مجھ بھائی مَقِين جو کامل علموں رکھے ہر کم دی ہشیاری امین جو ظاہر باطن اندر کرے امانت داری گھر باہر دا یوسف تائیں شاہ امین بڑھ آیا اے لے گھر دی دولت بھی تیرے گول باہر دی دولت بھی تیرے گول اے سارے ملک دیاں دولتاں دا تُو امین بڑھ گیا ہے گھر باہر دا یوسف تائیں شاہ امین بڑھ آیا عالی عزت عالی منصب عالی درجہ پایا تاجہ تخت والیاں کولو اللہ اللہ وار رب دیاں قدرتاں اللہ دیاں قدرتاں تے بے کھونا اللہ تیری اتنی عظیم شاہ لے تے عظیم قدرتے تاجہ تخت والیاں کولو پالوچ تخت خسیندہ کہتو قد اسیران تائیں تخت حکومت دیندہ راج کرن پردے سی بردے جو سن کل وکانے پک دے پھر دے سن بردے غلام راج کرن پردے سی بردے جو سن کل بکانے ہون معتل دیشان والے جو سردار پرانے حضرت یوسف علیہ السلام دے بالباد بول پہ کہند قل جو علی علی خزائی آئین ال عرض کہند نے مینو زمین تے خزانی آدھا ہنجی بنا دے و بنا دے و مینو زمین تے خزانی تے مکر کر دے و ان حفیظ علی اخیر کہند نے مینو خزانی آدھا ہنجی ان چارج بنا دے و سونپ دے و میدی حفاظت کر جانا اور دی حفاظت کر دا علم مینو ہے علم میرے کول موجود ایدہ کی مطلب سون یا من سب دی طلب یعنی ضرورت دے وقت اپنی صلاحیت دا اظہار کیتا جا سکتا ہے کیوں جی کوئی نہ ہو پورے حس کوئی نہ ہو ایک بندے جنہ علم چی بھی عمل چی بھی نیک بندے جی او جناب کو کم ہو رہے باقی کوئی جان دا او او پتا او اپنی صلاحیت دا اظہار کر سکتا وہ کہہ سکتا کہ میں کم کرانگا کیوں جی اس سے طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی جناب صلاحیت دا اظہار فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے درخواست کر کے غیر مسلم بادشادی ملازمت نو حاصل کیتا ملازمت نو درخواست کر کے او دا وظیفہ ملے گا نظام چلے گا گھردہ جی اللہ یعنی ملازمت نو ترخواست کر کے حاصل کرنا غیر مسلم دی ملازمت جائز یوسف علیہ السلام نے بغیر ڈیوٹی دے بادشادی دولت اور نعمت تو فائدہ حاصل کرنے نو پساند نہیں کیتا یعنی تو فیلی بڑھ کر کے ریڈ پس ریڈ حفیظ علیم کہنے میں جاننا میاں معاملے اور دی حفاظت بھی کرانگا سبحان اللہ اے کہن صحیح اوساف بندے دے بس سب جڑے دے نی 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 سحیح اے اوساف سائی جڑے بوقت ضرورت ظاہر ہندے پہنے کئی بندے ہندے نی ٹی مانتا آہ میں کر دوں گا اہمیں اکھے ہوئی جانا اے ہو جی لوگا نو دنیا بالے بیواکوف سمار کر دیں کہ ہو جی لوگ بیواکوف ہندے رینج کر نا میں ہی کھتی جانا میں یہ کر دیں گلنہ وقت تو پہلے کبز آکھ گلنہ دیں کلابیں ملائی جانے اہمیں دعوے وعدے کی تھی جانے نہیں 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 سونے یا اس واسطے یعنی عصاب وقت زائر اندے پہنے حفیظ حفیظ دا کی مطلب وزیر خزانہ او کو نا چاہید جن نو آمدنی دے ذرائے معلوم ہون معیشت کی مضبوط کی تیجا سک دیئے اور خرج مصرف نو جان دا ہوئے کتے کتے خرج کرنا ہے ہنجی صرف دے مصرف نو جان دا ہوئے اور دوسری بات ہے ضروریات سلطنت نو سمجھ دا ہوئے اور ضروری تے غیر ضروری اندر فرق کر سک دا بس انہ دی چاپ لوسی کرن دا علم ہو بات وزیر خزانہ بڑھ جانا کیا ہو جی آج کال دیں جی نو اور ککھ نا آند دا انہ تے بیع ملک دی مضبوط ہو رہی ملک بڑا اتنے جا رہے ہے او سے دنی پانجر پی ساتر پی تیل بجلیدہ بیل ایک آل کہا کہ آجی او غریب عوام تو ہی پچھو کی بڑی پی یہ ایسی توبہ تن ہوا کی تی پہلے بھٹان اللہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی میں نبخان صاحب کو اوڑ دیا اللہ مجھے معافی دے دے مجھے معافی دے دے مجھے معافی دے دے استغفراللہ معاف کر دے سانو یار کتر جاندے پہ او سڑھا تے انجے کہ جناب کاروبار نئی دیوالیا ہر پاس آ جا کے پورے تین ساڑھے تین سال انہوں نے یہ وہی کیتا ہے کہ جناب آج بجلی مہنگی ہوگی گیس مہنگا ہوگیا جناب پھر بجلی مہنگی ہوگی پھر گیس مہنگا ہوگیا پھر تیل مہنگا ہوگیا پھر جناب ایک ایک مینے چار چار مرتبہ تیل مہنگا ہونا استغفراللہ لا حولہ والا قوة دنیا دی یعنی بلند ترین تاریخ اندر جناب تیل دی کیمت پہنچ گی حالانکہ ناجاز چل دے پہنے ناؤنیا ایف لیٹا ناؤ دی کھپتے تیل پنو پچھ دے ہی گونی ایس دور اندر تے بی رپے بھی تیل ہوئے تے تام ہی بارے آندا لیکن پچھوں میں مہنگا ہی ملتا ہے سونے ہاں ہاں جی ساڑے واسطے کہ سانو بے چیا جاندا ہے ساڑی سالی تھی ساری زندگی دا ہر بندے دی معیشہ دا کچومبر کٹ کے رکھ دیتا ہے انہاں نے اللہ معاف کر دے ہوئے اللہ سنو معاف فرما اللہ معاف فرما ساڑے عملہ دی اپنے عمال صدی کر لیے اکبر اللہ جدو کوئی اے جناب کسے بندے دے اندر اے نا دو او صاف اندر کوئی جناب دویں او صاف ہاں جی جناب او دے اندر جمع ہو جان تے او بندہ صحیح ملک دوں شاد اور آباد کر سکدائے نا ہاں جی جناب سات سال تک حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈیوٹی نبھائی قدیس سے رہو کر کے کھانا نہیں کھا دا اے میں تینی مولی دل پدیر نے آکھے آئے ہو رانو او آپ کھلاوے کاندہ نظر نہ آوے ہو رانو او آپ کھلاوے کاندہ نظر نہ آوے کرے عدالت دن تے راتی اسنو نید نہ آوے قوم دی پریشانی اندر سوندے نے انہیں حضرت یوسف علیہ السلام اے دروے کو اے نہیں واز کر لیا تے عمل بنو چھوٹی سٹیج تے خاجہ خضر علیہ السلام ہی بڑے جاندے نے بزار چوتر دینے تے بولیاں اور بولن لگ جاندے نے قدی کنجریاں تے نال کھڑے نے قدی نبی پاک دے دشمنہ تے نال انہ دی کہندے نے اسی حصت کرانگے قدی جناب ہنجی اللہ معاف فرمائے مرتدہ دینال مرزائیاں قادیانیاں دینال کھڑے نے قدی اللہ دی عزت کر دے پہنے نا 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 سونے اوہ تیرے اندر ایک ہو جا بکار نا ہوئے کے لوگ انگلیاں اٹھان تیرے بارے اندر اپنا بکار درست کر لے سونے تے پھر عزت اللہ کریم تینوں عطا فرمائے گا آل غرض میں دس تیرے آنا میرے ویر غور نال باتنوں سننا حضرت یوسف علیہ السلام اتنی گل کندے نے کہ دنے انگی حفیظ علیم جی اے در ویکھو میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاقی آتے فاقی کیوں جی امیعی شاہ فرما دییا نے دلائل میں بہت سارے لے کے آیا میں اپنی بات مکان لگیا جی ہے جی بڑے دلائل سن لے کے لیے تھے ایک کو ہی گا امیعی شاہ فرما دییا نے میرے محبوب نے پوری زندگی گزاری قدی ایک مرتبہ بھی سیر ہو کر کے کھانا نہیں کھادا اس سے طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے سات سال گدارے حضرت یوسف علیہ السلام تاج شاہی پہنایا جا رہے آئے شاہی تاج تاج پوشی ہو رہی ہے اللہ حکم خوران کہنتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسفَ فِي الْعَرْضِ اس سے طرح ہی یہ تھے وَكَذَلِكَ پیچھے داستان موجود ہے نا وہاں تاں آیا پیچھے پوری داستان ہے نا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسفَ فِي الْعَرْضِ يَتَبَوَأُ مِنْهَا حیثُ يَشَاء نُسِيبُ بِرَحْمَتِهَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيهُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ نُسِيبُ